آقا کریم جب حجرت مدینہ کے لیے رخت سفر بانتے ہیں راستے میں آت کا بنت خلف بن مابن نامی ایک خاتون کا گھر آیا حضور وہاں رکھ کر کے ان کو کہا کہ اگر تمہارے پاس ہماری خدمت کے لیے کچھ ہے تو ہمیں پیش کرو بھوک اور پیاس آقا کریم نے محسوس کی حضور کے جو ساتھی بھی تھے تو اس خاتون نے جس کا نام ام مابت تھا اس نے کہا کہ ہم دہاتی لوگ ہیں اور عرب ہیں ہمارے ہم مہمان آجائے تو کوئی قصر نہیں چھوڑتے لیکن آج اتفاق ایسا ہے کہ ہمارے گھر کچھ ہے نہیں جو آپ کی خدمت کے لیے پیش کریں عرب لوگ مہمان دے کر کے خوش ہوتے ہیں پھر مہمان بھی اتنے سونے آجائیں لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اس وقت ہمارے پاس کچھ ہے نہیں جو آپ کو پیش کر سکے ایک جانب ایک بکری بندی ہوئی تھی لاغر اور کمزور سی حضور فرمایا اگر تم کہو تو اس کا دودھ دھولیں اس نے کہا اس کی ہڈیوں میں گودہ نہیں کھیری میں دودھ کہاں ہوگا اگر یہ چلنے کے قابل ہوتی تو ریوڑ کے ساتھ نہ جاتی فرمایا اگر تم اجازت دو اس نے کہا مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے تو حضرت سیدنا صدیق اکبر نے آگے بھڑھ کے بکری کو کھولا اور حضور کے سامنے کھڑا کیا آقا نے دست شفا دست رحمت اور دست برکت اس بکری کی پشت پہ رکھا جو ہی حضور کا ہاتھ آیا تو اس نے جھجری لی ٹانگیں چوڑی کر دی اس کی کھیری میں دودھ اتر آیا حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی برطن لا اس نے گھر کا برطن پیش کیا حضور نے دودھ دعا تو جھاگ اٹھنے لگی حتیٰ کہ گھر کے سارے برطن دودھ سے بھر گئے عمی مابت کے گھر کی تھالیاں بھی دودھ سے بھر گئے حضور نے بھی پیا حضور کے ساتھیوں نے بھی پیا عمی مابت اور گھر میں اس کا ایک بچہ تھا اس کے پاس اس نے بھی دودھ پیا حضور علیہ السلام نے دعا برکت دی اور چلے گئے عمی مابت کو حضور کا پتہ پوچھنا یاد نہ رہا بس حضور کے حسن اور جمال میں کھو گئی اور پوچھنا یاد نہ رہا کون ہو کدھر سے آئے ہو نام کیا ہے شام کو جب ابو مابد بکریوں کا ریول لے کر کے واپس پلٹا اس نے کچھی کلی پہ نور برستے دیکھا انوار اترتے دیکھے ام مابد کا شہر ابو مابد کہتا ہے کہ کیا ماجرہ ہے آج ہمارے گھر میں یہ جو رونک ہے اور یہ جو تازکی ہے اور یہ انوار اتر رہے ہیں کیا ماجرہ ہے تو ام مابد کو حضور کا نام تو پوچھنا یاد نہیں رہا اس نے اپنے طور پر حضور کا نام رکھ لیا اس نے کہا آج ہمارے گھر میں مبارک آیا تھا آج ہمارے گھر میں مبارک آیا تھا ابو مابد پوچھتا ہے کہ مبارک کیسا تھا جو سارے گھر کو روشن کر گیا وہ کیسا تھا تو ام مابد تاصف و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام مابد حضور کا حلیہ بیان کرتی کہتی ہے میں ایک ایسا شخص دیکھا ہے جس کا رنگ نکھرا ہوا تھا جس کا چہرہ چمک رہا تھا اللہ اکبر حدیث بہت طویل ہے کہا کیا بتاؤں رنگ سونا تھا عبرو ملے ہوئے تھے پلکیں لمبی تھی آنکھیں سرمگی تھی گردن سراہی جیسی تھی ہاتھ خوبصورت تھے خاموش ہوتے تو پھر بھی بطار ہوتا ہے لیکن میں ام مابد کا صرف ایک جملہ آپ کی نظر کرنا چاہ رہا ہوں ہزارہ مصنفین نصر نگار اور شوہرہ اور عوضہ بار کے سارے عدب پارے اور ساری نصر نگاریاں اور ساری انصاب پردازیاں اس کے ان دو جملوں پر قربان ام مابد نے کیا کہا میرے شوہر میں کیا بتاؤں کہ وہ مبارک کیسا تھا میں کیا بتاؤں وہ مبارک کیسا تھا بس اتنی بات سن لو وہ اتنا سونا تھا جب کوئی اس کو دور سے دیکھتا تو سونا نظر آتا قریب آ کے دیکھتا تو اور سونا نظر آتا یہ دو جملے اس کے دیکھئے دور سے کوئی دیکھے تو پھر بھی سونا قریب آئے تو پھر بھی کچھ لوگ دور سے بھلے لگتے ہیں قریب آئے تو نقوش میں وہ کشش نہیں ہوتی ہے کچھ لوگ قریب سے سونا دور سے دھندلے ہو جاتے ہیں لیکن کہا وہ اتنا سونا تھا دور تھا پھر بھی سونا لگتا تھا قریب آیا تو پھر بھی اچھا یہاں اس نے حضور کی صیرت بھی بیان کی ہے کچھ لوگ دور سے اچھے لگتے ہیں قریب آ کے چھر دور سے اچھے لیکن رشتہ داری کر کے دیکھو تو اچھے نہیں ہے کاروبار کر کے دیکھو تو اچھے نہیں دوستی لگا کے دیکھو تو اچھے نہیں سفر کر کے دیکھو تو اچھے نہیں وہ کیا کسی نے کہا اس کے لہجے میں یوں تو برف تھی لیکن جو چھو کے دیکھا تو ہاتھ جل گئے کچھ لوگ دور سے سہانے سہانے قریب آئیں تو کان پھٹیں ڈھول کی طرح لیکن اس نے حضور کی صورت بھی بیان کی اور جملوں میں حضور کی صیرت بھی بیان کی کہا وہ اتنا سونا تھا دور تھا تو پھر بھی سونا لگتا تھا قریب آگیا تو پھر بھی سونا لگتا تھا دور تھا تو نظریں چکی ہوئی تھی قریب آیا تو حیاء کے پہرے تھے عجیب حسن تھا عجیب رنگ تھا دور سے بھی سونا لگتا تھا قریب سے بھی سونا لگتا تھا تو میں کہتا ہوں کہ حضور دور سے بھی سونا اور قریب سے بھی جنہوں نے قریب سے دیکھا نا انہوں نے کہا کیا پوچھتے ہو چودھوی رات کا چمکتا ہوا چانتے حضور حضور جیسا نہ پہلے دیکھا نہ بعد میں دیکھا یہ کس نے کہا حضرت ابو حریرہ نے جس نے پاس کھڑے ہو کر دیکھا جس نے قریب سے دیکھا اس نے کہا کل کمر لیلت البدر اور جس نے تیرہ صدیوں کے فاصلے پر کھڑے ہو کر دیکھا اس نے کہا مک چند بدر شاشن متھ چمک دی لات کالی ظلفت اکھ مستانی ہیں مخمورکی ہن مدبری جس نے قریب کھڑے ہو کر دیکھا اس نے کہا کہ چاند چڑھا ہوا تھا یزت جابر بن سامورہ کہتے ہیں کبھی اسے دیکھوں کبھی نہیں دیکھوں پھر میں نے فیصلہ کیا نہیں حضور سونے ہیں جس نے قریب سے دیکھا اس نے کہا کہ چاند سے حضور سونے ہیں اور جو تیرہ صدیوں کے فاصلے پر کھڑے ہو کر بریلی سے دیکھتا رہا اس نے کہا خرشید تھا کس زور پر کیا بھڑ کے چمکا تھا تمر بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں جس نے قریب سے دیکھا اس نے کہا کہ حضور کے سامنے والے دانتوں میں ہلکا سا سراخ تھا اور حضور جب بولتے تھے نور کی کرنے چھن چھن کے نکلتی تھی یہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا جو پاس کھڑے تھے اور جو چودہ سنیوں کے فاصلے پر کھڑا تھا اس نے کہا تُو اجے میرا یار نہیں ڈٹھا جنو وے کے چند شرم آوے ادی راتی دن چڑ جاوے جیو رخ تو نکاب اٹھاوے کہ جیو نکلے شیر کرننو سارا گلشن سیس نباوے آتے دھلتی لف لف جاوے جیو ہاتھو پھلان وچ رکھدا ہاتھو پھلان تو ود جاوے نین نشیلے مست رسیلے وچ سونا قجل سوہاوے آنکھو اگڑے تے انج پیا جاپے جیوے میخانہ کھل جاوے تے جیو کھولے پیچ زلک دے آتے راہی راہ پھل جاوے توبہ توبہ حسن سجن دا چالنا چلی جاوے بجلی ڈردی لشک نہ مارے مطا بے عدوی ہو جاوے علم خدا نے انہ دتا اکلاں بچنا آوے اکل خدا نے انہ دتی علمہ بچنا آئے کیے جاز نظر بچو دی جو آوے بک جاوے خلق ادین مولئی دنیا کوئی برلائی جان بچاوے آزم ایڈا سوڑا ماہی سنو کدرے نظر نہ جنہوں نے قریب سے دیکھا انہوں نے بھی کہا سوڑا جنہوں نے قریب سے دیکھا انہوں نے بھی کہا سوڑا اور جنہوں نے دور سے دیکھا انہوں نے بھی کہا سوڑا جنہوں نے قریب سے دیکھا اس کا نام محمد بن مسلمہ تھا اس نے کہا اگر ٹیڑی نظر سے دیکھا میرے رسول کو آنکھیں توڑ دوں گا یہ جس نے قریب کھڑے ہو کے دیکھا اور جو تیرہ سدیوں کے بعد کھڑے ہو کے دیکھتا رہا اس کا نام غازی المددین تھا اس نے کہا ٹکڑے کر دوں گا راج پال اگر جڑی نگاست دیکھا امر بن خطاب تھا اور جو چودہ سدیوں کے فاصلے پر کھڑا تھا اس کا نام عامر چیما تھا جس نے قریب کھڑے ہو کر دیکھا وہ حضور کے غلام تھے اور صحابہ تھے اور جس نے چودہ صدیوں کے فاصلے پہ کھڑے ہو کر دیکھا ملازم تو پولیس کا تھا اس نے کہا تو گورنر آ تو میں محمد کا نوکر ہوں میں کارٹ کے ٹکڑے کر دوں گا کہ تیری نظر سے بھی دیکھا تو تو کہا کوئی قریب سے دیکھے پھر بھی واری جائے دور سے دیکھے پھر بھی واری جائے تو وجہ میرا یار نہیں ٹٹھا جنو ویک کے چند شر مارے کہا کیا بتاؤں کہ وہ قریب سے بھی سونا اور دور سے بھی سونا اچھا اس نے حضور کا حلیہ بیان کیا ام مابت میرے بچے تیرے پہ قربان ام مابت میری نسلیں فیدا تیرے ایک جملے پہ حضور کا حلیہ بیان کیا اور حد کر دی ام مابت نے دعا کرو اللہ ہمیں حضور کی زیارت نصیب فرمائے یا اللہ واسطہ گارتے ہیں ام مابت کا ہمیں حضور کی زیارت دے دے یہ آنکھیں اس قابل تو نہیں ہیں لیکن مالک تو کرم کر ہم تیرے محبوب کا نام لے رہے ہیں ام مابت کا صدقہ حضور کی زیارت دے دے اچھا ام مابت نے حضور کا حلیہ بیان کیا مبارک کا حلیہ بیان کیا ام مابت حلیہ بیان کر کے فارغ ہوئی تو بچہ بولا امی وہ بکری والی بات سنائی نہیں جو بکری کی پشت پہ ہاتھ پھیرا تھا مبارک نے وہ تو بات نہیں سنائی اللہ اکبر اب ابو مابت کہتا تم نے زیادتی کیا میرے سے جب مبارک آیا تو مجھے بولایا کیوں نہیں اس کو میں بھی دیکھنا چاہتا تھا اب میں بکریاں دور لے کر نہیں جاؤں گا قریب قریب رہا کروں گا کبھی مبارک آئے نہ تو مجھے بولا لینا اب وہ سارے گھر کے افراد مبارک کا انتظار کرنا ابو مابت کے جذبات یہ تھے ایک بار ہی دیکھ لوں لیکن ام مابت کہتی تھی کاش کے روز بھی گزرے مبارک کا روزانہ گزر ہو یہاں سے ایک دن ام مابت سعودہ صلف لینے کے لیے قریب بستی میں گئی نہ ملا تو آگے بھڑ گئی آگے شہر مدینہ میں جا پہنچ سعودہ خرید رہی تھی بچہ بھی ساتھ تھا کہ حضرت ابو مکر صدیق گزرے تو بچے نے جب دیکھا نہ تو تڑپنے لگا اور اس کے لفظوں میں وہ بے ساخت گی اور اس کی تڑپ ظاہر ہو رہی ہے اس نے کہا امی اس دن جو مبارک کے ساتھ نہیں بندہ تھا یہ جا رہا ہے سعودہ چھوڑا حضرت ابو مکر صدیق کے پیچھے اور پوچھتے ہیں مبارک کہاں ہے تم تو مل گئے ہو مبارک کدھر ہے اب نام تو اپنے طور پر رکھا ہوا تھا حضرت ابو مکر صدیق فرمایا کس مبارک کو ٹھوٹ رہی ہو کہا وہی جس نے بکری کی پشت پہ ہاتھ پھیرا تھا کہا آؤ تمہیں مبارک کے دیرے پہ لے چلو حضور سہنے مسجد لباوی میں بیٹھ ٹھوٹ جب بچے نے دیکھا تو پھر چیخا اور کہا امی وہ دیکھو مبارک بیٹھا ہوا یہ حضور کے قدموں میں بیٹھ گیا اور برکت لوٹی حضور نے اسلام دیا انہوں نے قبول کیا واپس پلٹے گھر آئے شام قبو مابت کے واپس آنے کا جب وقت ہوا نا تو ماں کہتی بھی بیٹے تو خاموش رہنا میں بتاؤں گی تمہارے باپ کو بیٹا کہتا نہیں امی مبارک کے ساتھی کو میں نے دیکھا تھا اس لیے میں نے بتانے ابو کہ ہم مبارک کو دیکھ آئے ہیں شام کو جب ابو مابت آیا نا یہ دونوں بتانے لگے وہ پہلے بول پڑا کہا گھر پھر چمک رہے مبارک پھر آیا تھا انہوں نے کہا مبارک تو نہیں آیا ہم اس کا ڈیرہ دیکھ آئے ہیں کہا کدھر رہتا ہے کہا جسے دنیا محمد کہتی ہے وہ ہی تو مبارک ہے پھر اگلے دن ابو مابت بھی حضور کے قدموں میں بیٹھا ہوا تھا وہ بکری ام مابت کے پاس عام و رمادہ تک زندہ رہی اہل سیاغ لکھتے ہیں کہ یہ حضرت عمر کے دور میں ایک سال آیا تھا جب کہت پڑا تھا اور درخت بھی سوک گئے تھے جنبروں کی چھاتیاں بھی خوشک ہو گئی تھی کوئں کے پانی بھی نیچے چلے گئے تھے ہور بھی خوشک ہو گئے تھے کہیں سے پانی کا کوئی کترہ نہیں ملتا تھا لیکن ام مابت کے دیرے سے بکری کا دودھ مل جاتا تھا کیونکہ حضور علیہ السلام نے اس بکری پر اپنا دست شفا پھیرا تھا اپنا دست برکت پھیرا تھا یہ حضور علیہ السلام کے ہاتھ کی اور حضور علیہ السلام کے دست نور کی برکت ہے یہ ہاتھ تو اٹھ جائے تو چاند کے ٹکڑے ہوتے ہیں یہ ہاتھ اٹھ جائے تو سورج پلٹ کے سر کے وقت پہ آتا ہے اللہ اکبر یہ جدر ہاتھ ہو جاتے ہیں ادھر ہی کائنات کا نظام ہوتا ہے اللہ تعالی ہمیں حضور کی محبت نصیب فرما